تاجک کی بات یہ ہے کہ ویدان سوزہ سے ایک کلومیٹر ہم رہتے ہیں دیڑ کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں اور ہماری یہ حالات دیڑ کلومیٹر میں آواز اندر نہیں پہنچ پا رہی ہیں کیونکہ میری سیاست کبھی میں ذات اور دھرم پہ نہیں کیا ہوں تو میرا بہت ایک سیکلر اوٹلوک ہے میں سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں یہ ملک کو بچانے کے لیے سب کا فرض ہے ہر بچے کو ہمیں تعلیم افتہ بنانا ہے اس کا ایڈیوکیشن ہے اس کا حق ہے آج چالیس سال کے عمر ہوگی پچاس سال کے عمر ہوگی لیکن ایڈلٹ ایڈیوکیشن آج بھی ہم خائم کر سکتے ہیں آج بھی تک کم سے کم ان کو پیپر پڑھنے کے لائک ہم بنا سکتے ہیں چالیس سال سے جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں اس حالات کو بدلنے کے لیے جی جان لگا کے کام کریا جائے میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج میرے ساتھ ابھی رزوان اور ست صاحب ہیں جو کہ سیوہ جی نگر سے کانگریس کے طرف سے ٹکٹ پہ فائٹ کر رہے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیوہ جی نگر میں اگر یہ جتتے ہیں تو ان کا رول کیا ہوگا رزوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے تو سیوہ جی نگر کے لیے ابھی تک آپ نے جو بھی سروے کیا ہے اس میں کیا پتا چلا کیا 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 مددے ہیں جو ترنت کرنا چاہیے دیکھیں سیوہ جی نگر ہلکے میں میں خود رہتا ہوں جہاں کا میں اوٹر ہوں یہاں میرا گھر ہے جو مسئلے مسائل لوگوں کے ہیں اسی مسئلے مسائل سے میں بھی جولس رہا ہوں اس ہلکے میں بہت سارا کام باقی ہے بہت سارا کام انفیکٹ کرنا ہے کبھی مجھے کبھی تاجوب ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت سارے پنڈنگ ہیں وہ بھی کرنا ہے صاف صفائی کا کام تو بہت بڑا میں آپ کا یہ دیکھ رہا تھا آپ لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ محلے صاف نہیں ہوگی محلے صاف نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے اچھی ہوا میں سانس نہیں لے سکتے تو ان کے سہت پر کیا اثر ہونے گا مجھے بہت اچھا لگا آپ اس پروگرام کو دیکھ کر کے پھر ہمارے بچوں کی سکولوں کو دیکھیں قولیٹی آف ایجوکیشن دیکھیں ان سکولوں میں ان سکولوں کا انفرسٹرکچر دیکھیں زمین تو کافی ہیں گورنمنٹ سکول کے شواجین اگر کے اندر لیکن سکول ان حالات میں نہیں ہے کہ بچے جا کر اچھا پڑائی کر سکیں کھیلنے کے لئے ایک میدان نہیں ہے اگر بچے ہمارا کوئی جا کر کھیلنا چاہے تو ایک میدان نہیں ہے بچے کو اگر کھیلنے کا آپ میدان نہیں دوگے بھاگ دوڑ نہیں کرے گا ورزش نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس کو ناشا کروائے گا کوئی اس سے ایسا کام کرائے گا جس سے اس کی صحت نہ بنے اس کی ذہنی ترقی نہ ہو تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے مسائل ہیں اور اس کو پھر نئے سر سے اس کو بنانا پڑا ہے تو یہ بتائیے کہ مسئلت آپ کو معلوم ہے اور آپ اس پر کام بھی کریں گے یہ بتائیے کہ ابھی بہت سارے مسلم کانڈیڈٹ کھڑے ہیں اور شیوہ جی نگر میں ہمیسا ایسا ہوا ہے کہ مسلم ووٹ جیدر گیا وہ جیتا ہے تو کیسے اس کو ہنڈل کریں گے اور کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایس ڈی پی آئی کانڈیڈیٹ جنتہ دل کا مسلم کانڈیڈیٹ اس کے علاوہ بھی ایک نئی پارٹی ہے ربی کرشنا ریڈی کے ان کے طرف سے مسلم اور دو چار انڈیپنڈنڈ بھی مسلم لوگ کھڑے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے چونکہ میری سیاست کبھی میں زات اور دھرم پہ نہیں کیا ہوں میرا بہت ایک سکلر آٹلوک ہے میں سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں لیکن لوگوں کو بہت سوچ کے ووڈ دالنا ہوگا ہے یہ ہندو اور مسلم کی بات نہیں ہے یہ بات اس ملک کے ہے کہ ملک کس اور جا رہا ہے کیا اس ملک میں جو آج ہو رہا ہے پچھلے پانچ سال چھ سال ہوئے جب سے بی جی پی کی حکومت آئی ہے یہ کسی ایک قوم کے حق میں یا اس کے خلاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ بھی ڈی بیٹ نہیں ہے ڈی بیٹ یہ ہے کہ یہ کیا اس ملک کے حق میں ہے تو آج فیصلہ لینا ہے کہ اس ملک کو کس اور تائے کرنا ہے کس اور جانا ہے اور لوگ کیا فیصلہ لیں آج ایک طرف اس حلقے کے ترخی کا مسئلہ اس حلقے کے مسائل کا مسئلہ ہے اور دوسرا اس ملک میں حالات جو ہیں اس کا مسئلہ ہے تو اس کو بیلنس کر کے ایک ووٹ دالنا ہے لوگ تو جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں کھڑے ہوئے ہیں جمہوریت ہے تو ان کا اپنا حق ہے کھڑے ہوئے ہیں اس سے میرا کوئی یہ نہیں ہے لیکن کیا وہ سٹیکھولڈر ہے کیا وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے کیا ان کا بیس اتنا زیادہ ہے اگر ہے تو آپ ایک بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں تو میں چھپ رہ سکتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے آج کانگریس کی فائٹ سیدھے سیدھے بیجے پیسے ہے ٹھیک ہے پوری ریاست میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے کتنے کانگریس جیتے گی کتنا بیجے پی جیتے گی جنتہ دل کی ایک دو حلقوں میں پندرہ میں سے ایک دو حلقوں میں ان کا بیس ہے اس کے علاوہ بارہ تیرہ حلقوں میں نہیں ہے اس میں شیواجین اگر ہے یہاں پہ بھی بیس نہیں ہے تو اب نئی پارٹی آئی ہیں میں ان پہ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا اس ڈی پی آئی یا جتنے بھی جمہوریت ہے آپ سب لڑیے بٹ آپ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ جیتے اور ایک بدلہ اولا سکیں یہاں پہ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ جیتے اور اس ملک میں حالات سودر جائیں تو اس مسئلے پر سوچنا ہوگا کیونکہ مہاراشترا میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً تیس سیٹ صرف اس لیے ہم ہار گئے کیونکہ ایسے پارٹیاں وہاں کھڑی ہو گئیں جو ریلیجن پہ مذہب پہ بات کرتے ہوں اور چھوٹا چھوٹا وٹ ڈیوائیڈ ہویا کہ کوئی عریف نسیم خان صاحب ہے بہت اچھے لیڈر ہے وہاں پہ بومبے میں چار سو وٹ سے ہار گیا کوئی دو ہزار کوئی چھوٹی پارٹی والا لے کے پیلا گیا چار سو وٹ سے ہار گیا ایسے میں ستہائیس اٹھائیس میں میں آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہوں دو سو وٹ چار سو وٹ ایک ہزار وٹ سے ہار گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی جے پی حکومت میں آ سکتی ہیں بی جے پی کو روپنے کے لیے کئی کوششیں ہو رہی ہیں یہ ایک بات ہے لیکن جہاں پہ پلینلی کانگریز اور ان سی پی حکومت بنا سکتی تھی تقریباً تیس سیٹ وہاں پہ ہم کو رقصان ہو گیا آج یہ ملک کو بچانے کے لیے سب کا فرض ہے آپ کا جیسے جو ایریا ہے اس ایریا میں کچھ ایریا ایسا ہے کہ بہت ڈیبلوپ ہو چکا ہے کچھ ایریا ایسا ہے کہ جیسے تھا تیس سال پہلے اور اسے ہی ہیں یہ ریزن اور ایسا فرق کیوں ہوا شاید میرے خیال سے لوگوں میں بیداری اور آنی چاہیے اور تعلیم کی کمی ہے ہر بچے کو ہمیں تعلیم آفتہ بنانا ہے اس کا ایڈیوکیشن ہے اس کا حق ہے تو آپ ایڈیوکیشن کے لیے کچھ کر رہے ہیں میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں میں آپ جیسے کئی شخصیتوں سے بات بھی کر رہا ہوں اور ایک کچھ ایسا موڈل ڈیبلوپ کرنا ہے نہ صرف بچوں کے ایڈیوکیشن کے لیے بلکہ ایڈلٹ ایڈیوکیشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہو آج چالیس سال کے عمر ہوگی پچاس سال کے عمر ہوگی لیکن ایڈیوکیشن آج بھی ہم خائم کر سکتے ہیں آج بھی کم سے کم ان کو پیپر پڑھنے کے لائق ہم بنا سکتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اس ملک میں اس ریاست میں ان کے محلوں میں ہو کیا رہا ہے اور اپنے بچوں کو ٹھیک سے وہ گائٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کے ایڈیوکیشن کے لیے تو ہمیں کچھ ٹھوس خدم اٹھانے پڑیں گے اگر ہمارے بچے دسویں یا ٹینت کو ٹھیک سے اچھے مارک سے نہیں پاس کریں گے تو اچھے سٹریم میں انہیں کالیجس میں سیٹ نہیں ملے گی اگر وہ اپنا پی او ٹھیک سے پاس نہیں کریں گے تو ڈگری میں نہیں ملے گی اگر وہ ٹھیک سے کام نہیں کریں گے پڑھائی نہیں کر پائیں گے تو کہاں ایک افسر بن سکتے ہیں کہاں ایک انجینئر بن سکتے ہیں کہاں ایک ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو میرے ساتھ کئی نوجوان ہیں مجھے بہت خوشی بھی چن چن کر نکالا تو پہنٹالیس نوجوان شیواجی نگر کے اندر تیمائیہ روڈ سے سپنگز روڈ سے براڈوے کے پاس سے ادر سے پہنٹالیس نوجوان پڑے لکھے جو آج سوفٹر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں کوئی ہچار میں کام کر رہے ہیں ڈگری ڈبل ڈگری کر رہے ہیں میں ان کو چھاٹ کر میرے ساتھ ابھی بیٹھ کے ہم لوگوں نے بات کیا ہے لیکن اس کے بعد اس محلے کی مستقبل کے لیے ہمارے بچوں کی مستقبل کے لیے کیا اخدام اٹھانے چاہیے کیا خدم اٹھانے چاہیے اور ان کا کانٹریبیوشن اور ہمارا رول کیا ہونا چاہیے آپ جیسے لوگوں کا پلیٹ فارم ہے اس سے کیسے ہم بیداری پہنچا سکتے ہیں تو بہت بڑا کام کرنا ہے یہ کمیونٹی انٹریون انیشیوٹیو کرنا ہے تو ریزون ساہ آپ کا بہت بہت سکریہ آپ یہ اب بتائیے کہ آپ کا فائنل بلو پرٹ آپ کب تک اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا کریں گے تو پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ آپ اس پہ اگر جتے ہیں تو کتنا کھڑا اترتے ہیں بلکل میرے دماغ میں ایک خاکا ہے اس کو میں پیپر پہ ڈال سکتا ہوں اگلے تین چار دن میں ہم جب بھی ملیں گے اگلی بار تو اس پر میں اس پہ بات کر سکتا ہوں یہ صرف بات کرنے کی بات نہیں ہے اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے بچیاں آج ایک پیو وومنس کالیج نہیں ہوں آج کہاں جا کر پڑھائی کریں گے کتنی دور جانا پڑے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کی بات تعجب کی بات یہ ہے کہ ویدانت صدہ سے ایک کلومیٹر ہم رہتے ہیں دیڑ کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں اور ہماری یہ حالات دیڑ کلومیٹر میں آواز اندر نہیں پہنچ پا رہی ویدانت صدہ کے اندر تو بہت خریب ہے لیکن اندر تک آواز نہیں جا رہی ہم اس لئے اس بار کمیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں ہر لوگوں سے کہ کون ہے جو عوام کی آواز ویدانت صدہ کے اندر تک پہنچائے اور پہنچائے ہی نہیں اس پہ کام بھی کر کے دکھائے بلکل جب آواز پہنچے گی تب ہی کام شروع ہوگا اور بہت سارا کام ہونا ہے اور یہ جیتنے کے بعد آدمی الگ اوٹ دالنے والا الگ اوٹ لینے والا الگ ہو جاتا اسے نہیں چلتا اس کو ایک انٹریکٹیف پلیٹ فارم کی طرح لے کے چلنا چاہیے جہاں پہ اوٹر اور ریپریزنٹیٹ ہے سب لوگ مل کر کے اس ایریا کے فلا بہبودی کیلئے کام کریں اور آپ اور ہم سب مل کر ایک نیا شیواجی نگر بنائیں گے اور جو شیواجی نگر آج ہم بنائیں گے اگلے تیس چالیس سال اس کا فانڈیشن اور اس پہ جو عمارت ہم تیار کریں گے ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے تیہ ہوگا یہ صرف بات کرنے کی بات نہیں ہے یہ پورے میرے دل سے دل کے گہرائیوں سے اور پورے جذبات کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت تبدیلی لائے جائے گے جتنے تیس چالیس سال سے جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں اس حالات کو بدلنے کے لئے جی جان نگا کی کام کریا جائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لئے اور آپ نے کہا تو آپ بنائیں گے اور ہم لوگ اس پہ نظر رکھیں گے تھانکیو سو مچ موسیقی موسیقی